ستائیس رمضان کو اتقاف کرنا ستائیس رمضان کو اتقاف میں بیٹھنا کیسا ہے؟ احتشام الحق قصور سے بہت اچھا ہے نفلی اتقاف ہے تو جب چاہیں بیڑے ہیں اس کے وہ حکام نہیں ہیں جو سنت اتقاف کے ہوتے ہیں نواسہ نواسی کو زکاة دینا ہم رمضان میں جو زکاة نکالتے ہیں کیا وہ اپنے نواسہ نواسی کو دے سکتے ہیں یا نہیں ممتاز بیگم حیدر آباد انڈیا سے زکاة اپنے اصول اور فرو میں سے کسی کو نہیں دی جا سکتی اصول کا مطلب ابا دادا دادی نانا نانی یہ جتنے بھی ہیں پردادی پردادا پرنانی پرنانا یعنی جن سے آپ پیدا ہوئے ہیں اسی طرح اپنے فرو کو بھی نہیں دی جا سکتی جو آپ سے پیدا ہوئے ہیں یعنی اپنا بیٹا ہے پوتا ہے پوتی ہے بیٹی ہے نواسی ہے نواسہ ہے یہ جو فرو ہیں جو آپ سے پیدا ہوئے ہیں تو ان میں سے کسی کو بھی زکاة نہیں دی جا سکتی اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کو زکاة نہیں دیا سکتے اس کے علاوہ زکاة ہر ایک کو دی جا سکتی ہے باقی تمام رشتداروں کو دی جا سکتی ہے بلکہ رشتداروں کو زکاة دینے میں ڈبل سواب ہے ایک تو زکاة کا دوسرا رشتداری جوڑنے کا کیا استعمال کے سونے پر زکاة ہے کسی کے پاس چار سو گرام سو نہ ہو لیکن استعمال کر رہا ہو اس کے اوپر زکاة ہے یا نہیں قسمت اللہ سعودی عرب سے سونا استعمال میں ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا استعمال کے سونے پر بھی بہرحال زکاة ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ کے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھے تو آپ نے فرمایا کہ اس کی زکاة دیتی ہے انہوں نے فرمایا کہ نہیں تو فرمایا کہ تم یہ چاہتی ہے کہ اللہ قیامت کے دن تمہارے ہاتھ میں آگ کے کنگن پہنائے تو وہ تو ان کے استعمال میں تھے تو اس کے باورد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة کا حکم دیا جہیز کے سامان پر زکاة کا حکم اگر شادی کے تین مہینی بعد طلاق ہو جائے اور اس کے بعد جہیز کا کچھ سامان مجبوری کی وجہ سے بیچنا پڑے تو کیا سال گزرنے کے بعد اس کی قیمت پر زکاة واجب ہوتی ہے یا نہیں جبکہ آگے دوسری شادی کا پروگرام بھی ہے نام نہیں لکھا ایسی باتوں میں نام نہیں لکھتے لوگ دیکھیں جہیز پہ زکاة فرض نہیں ہوتی کیونکہ جہیز وہ چیز نہیں ہے جو بیچنے کے لیے خریدی ہو وہ تو بچیوں کو لوگ گفت دیتے ہیں تو اس پہ زکاة واجب نہیں ہے ہاں جب جہیز کا سامان بیچ دیا اور کیش رقم آپ کے پاس آگئی تو اگر وہ کیش رقم اس تاریخ تک ہے جس تاریخ کو آپ زکاة نکالتے ہیں تو پھر اس تاریخ پر جتنی کیش رقم ہوگی تو وہ خرضے وغیرہ مائنس کر کے اگر وہ رقم نصاب تک پہنچتی ہے تو اس پہ رقم پہ کیش پہ زکاة ہوگی سامان پہ جو وہ زکاة نہیں کیونکہ وہ بیچنے کے لیے نہیں خریدا تھا آپ نے بعد میں بے شک بیچ بھی دیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا زکاة اس سامان پہ واجب ہوتی ہے جو بیچنے کے لیے خریدا ہو اور اب تک بیچنے کی نیت باقی ہو مال تجارت کی زکاة کا طریقہ میرا کپڑوں کا بزنس تھا جو ابھی بند ہو گیا ہے میری ابھی کوئی آمدن نہیں ہے تو کیا میں ان کپڑوں کو زکاة میں دے سکتی ہوں اگر دے سکتی ہوں تو خریدی ہوئی رقم پر یا جس رقم پر بیشتی تھی کس حساب سے دینا ہوگا ام کلسوم انڈیا سے جو آدمی جو چیز جس قیمت پہ بیشتا ہے اس پر اسی قیمت کے حساب سے زکاة دینا واجب ہوتی ہے جیسے ایک آدمی کا ہول سیل کا بزنس ہے وہ چیزیں خریدتا ہے ہول سیل ریٹ پہ دیتا ہے تو وہ ہول سیل ریٹ پہ ہی زکاة دے گا ایک ریٹیل پہ بیشنے کا معمول ہے تو وہ ریٹیل پہ زکاة دے گا تو آپ کا اگر کپڑوں کا بزنس بند ہو گیا لیکن آپ کا ابھی تک ارادہ ہے کہ ان کپڑوں کو آپ نے بیشنے کے لیے خریدا تھا اور اب تک بیشنے ہی کی نیت برقرار ہے تو پھر تو آپ پر ان کپڑوں پر زکاة واجب ہے اور اگر کپڑوں میں بیشنے کی نیت ختم ہو گئی ہے بلکہ ان کو استعمال کی نیت ہو گئی ہے یا کسی کو گفت دینے کی نیت ہو گئی ہے تو ان کی زکاة ساکت ہو گئی تو اس لیے اگر بیشنے کی نیت برقرار ہے تو پھر آپ جو ریٹیل پرائز ہے نا کپڑے کا اس میں آپ ڈھائی فیصد زکاة دیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کپڑے بھی زکاة کے طور پر دیے جا سکتے ہیں تو پیسے دینا ضرور ہے موسیقی